جب تک میں ہوں انشاءاللہ فکرنے کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سی ہوں گے اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے ہم بھی ٹھیک ہیں ناشتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے دو ادھر انڈے یہ کیا بولتے ان کو حافرائی چلیں تیار ہو گئے ہیں اور آج جو موسم ہے آپ کو دکھا دیتا ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں موسم کی صورتحال ہے دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے دھوپ تو ہے یہ نہیں بلکل چلیں اللہ پاک خیر کرتا ہے سورل بھی ہے بلکل مندھم سایا مجھے لگتا ہے باہی ریکھویں میں دیکھتا ایک کٹوری جی دے دیتے ہیں پتہ نہیں کٹوری کا کرنا کیا ہے کٹوری یہ مانگے یہ ستیل والی ساف ستری ہے فریش ہے جلیں دھولی ہوئی ہے پیارے آپ نے ناشتہ کر لیا کر لیا ناشتہ سالن گرم کر لیو ابھی ابھی ایک بھائی آئے ہیں بہت ہی پیاری اور جو ہماری ایمان کا حصہ ہے وہ چیز لے کر آئے ہیں آبے زمزم کا پانی ہے اور ساتھ میں مدینہ شریف کی خجوریں آئی ہیں ماشاءاللہ کہہ رہا تھا ایک ابراہیم کی یعنی کہ زارہ کی ہے اور ایک بھائی آپ کی ہے امی جی نے بھیجوائی ہے اور شاید سے میرا خیال جو ہے نا ان کے والدہ صاحبہ عمرے پر گئی تھی ہمیں تو نہیں پتا باپسی پر آئی ہیں تو پھر انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہے تو ماشاءاللہ سے آبے زمزم اور خجوریں بھیجیں یہاں کہیں سے آئی ہوں گے چلیں یہ تبرک ہے رکھیں سنبھال کے یہ دیکھیں لاد ہو رہا ہے ہاں لاد ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ بھی دیکھیں نا یہ انڈے کے لیے ہو رہا ہوگا یا خجوروں کے لیے ہو رہا ہوگا خجوروں کے لیے ہو رہا ہے چلیں جی تیار میں ہو چکا ہوں یہ لوزارہ یہ خرچہ ہے اس میں ہیدر علی کے وہ کیا لینے ہیں سکول کا وہ نا جاتی ہے نا بار بار تو وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے نا استاد صاحب جو ہے سر مار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھئے بھوٹ اپنے لو ورنہ سکول آنے کے ضرورت نہیں ہے دو دن تو مار کھائی ہے میں نے کہا اب جا کے جو ہے نا کیونکہ میری ملتان کی تیاری ہو چکی ہے تو ساتھ میں آپ نے بھیج دینا ہے ابراہیم کو وہ جا کے جو ہے نا سکول والے جو ہے نا بھوٹ لے کر آ جائیں گے ویسے بھی سردی ہے بھوٹ اب جو ہے نا ضروری ہے ساتھ میں جرابیں بھی لیائے گا اور ساتھ میں جو ہے نا آج کا کھانے کا انتظام بھی ہے لیکن ایک بات کر رہا ہوں چاول نہیں بنانے اور جو دل کرے آپ کا بنا لینا کیونکہ آج آپ تو ہنے وہ تو پھر چاولی بنیں گے آٹا پیٹی کھا لیے آٹا ہو نا میں رات کو پہنچوں نہ پہنچوں لیکن چاول نہ بنانا چاول بنیں گے جب آٹا ہی نہیں ہے چلیں زارہ سے پوچھ لیتا ہوں زارہ کا جو دل کرے گا وہ بنائے گی ہاں جی کیا دل کر رہا ہے آٹا تو ہاری بھائی تو چاولی بنیں گے آہ بہانہ بن گیا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آٹے کا ایک بہانہ ہوتا ہے یہ لیٹ دیتے ہیں گندم بھائی جا کرنا لیٹ دے کیا نہیں ہے تاکہ ایک دو مرتبہ چاول اچھی طرح پیٹ بھر کے پکا لیں اور پیٹ بھر کے کھا لیں آہ جی ایسے کیا چلیں کوئی بات نہیں بڑھ گئے چاول ہی کھایا کرو میں آپ کو نا یہ جو گندم پڑھی ہیں دابڑے کے اندر یہ نا سیل کر کے نا یہ پورا دابڑا نا چاولوں میں بھر دیتے ہیں نہیں ایسا کریں نا ادھی گندم رہنے دے اس میں سے ادھی گندم لے جائیں وہ دیکھے چاول لے اچھا امہ نبن یہ پیسے سبھال لے زارہ سبھال کے رکھنا مارکیٹ کھولی ہوتی ہے آج کل سیل لگی بھی ہے مارکیٹ کے اندر چلیں ٹھیک ہے جی اپنا شاہ رکھیں چلیں جی تیاری کرتے ہیں چابی مجھے پیارے نہیں دیئے دروازہ تو کھول دو مجھے میٹنگیں شروع ہو گئے نا پندرہ سو مل گیا ہے اب یہ کریں گے وہ کریں گے ساپ تو میں لیتا ہوں زہر سی بات ہے کھول دو دروازہ میرے دے گا تو حساب لیتے ہیں حق میرا بنت ہے نا حساب تو لینا چاہیے نا ہاں نا آپ بھی لیتی ہیں نا وہ اسے حساب نہیں لیتی چلیں جی چلتے ہیں اللہ خیر کریں یہ کیا ہو گیا مرسیتن کا یہ ٹوڑی ہے اچھے بنواتا ہوں پھر آ کر اس کو تیاری بھائی شوکر جو ہے اندر کر رہے ہیں نہائی ہیں یا بس ایسے ہی نہیں نہائی ہیں بھائی نہائی ہیں چل اچھی بات ہے نا میں تو روزانہ نہاتا ہوں میری تو عادت ہے شدی بات ہے شروع سے لازمی جو ہے نا روزانہ جب تک نہاؤنا ہاں جی جب تک نہاؤنا سکون نہیں ہوتا جی دن میں نے نین نہایا نا اوہ دن میرے سر میں سارا یعنی کہ سارا دن درد رہنا ہے جسم میں درد رہنا اس لئے روزانہ میں نہاتا ہوں اور کسی کہتا مجھے پتا نہیں ہے ہاں جی بندہ نا فریش فریش رہتا ہے اور اندر جی تیاری ہو چکی ہے جی بھائی جان بٹن بند کر لیں بھائی جان اور تیل وغیرہ سر پہ لگا لیں اور ہاں ریپورٹیں ساری لے کے جانی ہیں اور دوائییں بھی لے کر جانی ہیں تاکہ ان کو پتا چلیں ڈاکٹر صاحب کو کہ جو ہے نا دوائی ریگولر کھائی اور کتنی رہ گئی ہے اوہ بسم اللہ اوہ بسم اللہ میرے اپنے جوتے جو ہے نا ایک سال ہو گیا میں نے لیے ہی نہیں میں نے ابھی سوچی رہا تھا پھر لے لوں پھر میں نے کبھر سب ہی نہیں لے تب بعد میں لوں گا سب چیزیں بھائی دھیان سے جو ہے نا دوائی کھا بھی لو جو کھانی ہے بلکہ یاد آگیا کان والی کھا رہا ہوں شگر والی کے شام کو کھاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا کان کے در دوائی کھا لیں جی ہاں جی آپ نے کر لیا اپنا کام اگرہ ہاں جی میں نے سارا کام کر لیا چلیں اوہ ایتا دیکھو انام مامو 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 یہ نہیں بھائی چیل رہا تھا بھی جب آپ کو دکھر پیرنی نیشیو تر گیا ہے اور بھائی جان شیکر کاندی اچھی تھی مزے کی تھی چلیں ما شاہ اللہ اچھا پھر اب ہم بھائی تیار ہو رہے ہیں آپ جلدی سے صرف دو دو گھونٹ سمجھ آگئے چلیں جلدی سے شابت چلیں چلی چلیں مجھے لگے بھائی جان اچھا پھر اب ہم بھائی چلو ہم بھائی جان جمعت زان گزKK چلی چلی نیشی شاہ ู یہ بھی وہی پاؤں ہے یہ بھی وہی پاؤں ہے وہاں جی وہاں شگر آپ کمال کرتی ہو ہاں جی ہوگے بھائی رائی چلو چائے پی لیں چائے میں بناتی ہوں بھی بڑا بڑا چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہو جو میرا بچے شابہ بنا لو صحیح کر کے نہیں چوڑ اچھی طرح سے جائنا صرف جائنا آج میرے ساتھ آپ ہی پتہ کیا ہوا ٹب کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور میں نے جو ہے نا وہی ٹب میں نہانے لگیا بعد میں پتہ چلا وہ تو کپڑوں کا پانی نکلا ہوا تھا وہ میں سربے ڈالوں یہ کیا ہوا ہے اور وہ اتنا تھنڈا پانی کا میں وہ پتہ کیا ہوا کیا کہ جیسے روزانہ نہاتا ہے ایمدلی برائی میں نے کہا ایسے پانی پڑا ہوگا بھائیوں کا پانی نہا لیتا ہوں گھسل کر لیتا ہوں جمعہ کا دن ہے تو جب میں نے وہ پانی ڈالا وہ تو صرف ایک اور ڈالا میں نے کہا یہ نا وہ یہ لگتا ہے احمدلی نے جو نا تو لیے بھگو کے رکھے تھے پھر وہ سارا پانی گرائے ٹب میں سے پھر میں نے اور بھر کے پھر میں نے جو ہے نا نہایا ہوں پھر نہا کے آپ کی طرف آیا ہوں نہیں نہیں تھنڈا پانی ویسے مزہ دیتا ہے چلیں ٹھیک ہے ڈال دوں یہ کمیز کی نام کی چاہے جی ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے بھائی کی چاہے کونسی ہے یہ بھائی کی آپ کے یہ اچھا بڑے کپ والی بھائی جان کہاں جا رہے ہیں یہ پکڑنا پیچھا ہے ادھر رکھنے تھنڈی ہو جائے ادھر ہی لے چلیں اپنے دیرے پر ادھر ہی چلتے ہیں کووہ بھی آ گیا ہے ہاں خوش ہو رہا ہے سوٹ میرا دھل گیا ہے چلیں رکھیں ادھر یہ جی یہاں پہ یہ کھولی جو بھائی نے بنائی ہے بڑی کمال کی بنائی ہے ہنٹے ہنٹے نظر آ رہی ہیں آگے جی ریپورٹیں ریپورٹیں جی اٹھا لی ہیں دونوں فائلیں ایک یہ والی فائل ہے دوسری فائل یہ ہے ایک کیونکہ یہ شوگر والے ڈاکٹر کی ہے ایک کان والے ڈاکٹر کی ہے دونوں فائلیں جو ہیں ہم نے لے لی ہیں اور ساتھ میں شوپر دوائیوں والا یہ بھی لے لیا ہے تاکہ ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے نا وہی دوائی ہیں جو میں نے لکھ کے دی ہیں وہی دوائی ہیں ہیں یہ والی بھائی جان ریپورٹ آئی پڑی ہے جی اس نے مجھے ویٹس ایپ بھی کر دی تھی بھائی نے کوشش کریں گے ان سے نا کال پہ رابطہ کر کے نا وہ ان سے نا وہ ورکہ بھی لے لیں گے اٹھا لیں گے اللہ خیر کرے گا چلیں بھائی جان چلیں جی دیر ہو رہی ہے کیونکہ سفر کرنا ہے ٹائم سے پہنچنا ہے پھر کوشش کریں گے کہ ہے نا جو نا رات رات جو ہے نا واپس پہنچا جائے باقی دیر ہوگی تو پھر ادھر ہی رہ لیں گے آپیوں کے گھر رہ لیں گے دیکھیں گے بھی تو فیلال نکلتے ہیں نا راستے میں انشاءاللہ جہاں پہ بھی ہمیں جگہ ملے گی جمعہ نماز پڑھنے کی وہیں پہ نا جو ہے نا جمعہ نماز پڑھ کے آگے روانہ ہو جائیں گے اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے بھائی گھر کا خیار رکھنا بھائی جی ماشاءاللہ سے جی ملتان پہنچے ہیں اور سب سے پہلے آپی سے سلام کرتے ہیں اسلام علیکم سلام بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ چولہ جلائے ہوئے آپی نے ماشاءاللہ آتو میں تک چولہ بجلی سے چلتا ہے جی اور یہ والے جو چولے ہیں ہمارے گھر پہ بھی موجود ہیں اور سب سے جو مزے کی آپی چیز ہے نا مٹی کی جو ہے کیا بولتے ہیں مٹی کی یہ کڑائی مٹی کی کڑائی اور ماشاءاللہ سے آپی نے جی یہاں پر مچھلی بنائی ہوئی ہے کال کی تھی جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا بھائی آپی آپ کا جو دل کریں آپ بنا لیں پھر بھی خورم بھائی کہنے لگے نہیں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ ہم بنائیں گے جو مرضی بنائیں بیشک چٹنی بنائیں پھر سادھ کا ذکر ہوا تو پھر کہنے لگے چلے جی میں ساغ لے کر آتا ہوں پھر اب جب بات ہوئی تھوڑے دیر پہلے جب آپی نے پوچھا کہ بھائی صدیق بھائی آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں میں نے کہا بھائی انشاءاللہ ہم پہنچنے ہی والی ہیں پھر آپ نے کہا جی میں نے مچھلی بنائی ہے میں نے کہا چلیں خورم بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ مچھلی کا کرو تاکہ میں بھی کھا لوں گا میرا بھی دل کر رہا ہے کھانے کو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ سے آپ کی جو ہے کھانا بنا رہی ہے ہم جو ممانے ممانوں کے لیے نہیں میرے نہیں تو میرے بھائی ہوں آپ کا بھائی چھوٹا بڑا چھوٹا بھائی تو ماشاءاللہ سے آمین 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 اس بات کا تو پورا لئیہ گواہ ہے گواہ ہے بھائی ہاں جی بلکل ایسے یہ کہاں جہاں جہاں پورے لئیہ میں میری سلام دوا دی سب جگہ پہ کیا بتایا بلکل ایسے یہ بلکل جہاں پہ بھی گئے ہیں تو خورم بھائی نے کہا یہ میرا رشتہ بھی ہی ہاں جی ہاں جی چلیں آپ روٹی جل جائے گے روٹی پکائیں خورم بھائی کو جہاں نا ساتھ لے کر جائیں گے اللہ خیر کرے گا اپنا روٹی پہ دھیان دو لالے کے ساتھ چلیں چلیں ٹھیک ہے کیونکہ نا ڈاکٹر صاحب آنے والے ہوں گے دونوں ڈاکٹر وہ شگر والا ڈاکٹر ہے اس کو بھی دکھانا ہے ساتھ ساتھ بیٹھیں ہیں دوست پلازہ ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہوگا ہے کیونکہ پہلے جو ہے نا بھائی جان وہ دوست کے ساتھ آئے تھے وہ تو لیا آئے تھا ہمیں تو رستے کا پتہ نہیں آپ تو ما شاء اللہ پھر پورا ملتان کا آپ کا چپا چپا واقف ہے کیونکہ آپ ادھر کے شہر ہی ہیں نا ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ کو بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے روٹی تیار ہو چکی ہے اور آپ نے جو ہے سالن گرم کیا ہے اب جی دونگے میں سالن آپ نے ڈال لیا ہے گرمہ گرم مچھلی ماشاءاللہ سے اب جی آپ کی جی کہتی ہیں کہ بعد میں جی آپ نے جانا ہے پہلے آپ کھانا کھاؤ بھائی میں تو کہہ رہا تھا بھی اتنا لمحہ سفر کیا ہے پہلے سب سے پہلے نہ کھانا ہو جائے میں تو آپ کو کہہ رہا تھا بھی آ کے کھا لیں گے پہلے چیک کرواتے ہیں شوکت بھائی کو آپ نے کہا نہیں بھائی پہلے کھانا کھاؤ جہاں آپ نے جانے ہیں نا آدھا گھنٹہ آپ کا جانے جانے گا اچھا یہ گھنٹ آنے جانے گا پھر ڈالکٹر کے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتے ہیں کھانا 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 دس بچ جائیں آجو بھائی لوگ آجو یہاں پر محمد کھا رہا ہے پاپڑ کھا رہے ہیں مچھلی والے اور یہ آپی کا روم ہے یہاں پہ آپی نے سیٹنگ کر دی ہے کھانے کی ماشاءاللہ سے زبردستے لیا آپی لیا آجو بھائی جی آجو آجو بھائی جان ادھر آجو سامنے بہت الحمدللہ جی ماشاءاللہ سے کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور اب جو ہے کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ کھورم بھائی چلے گئے تھے روٹیاں لینے بزار سے لیٹ آئی ہیں پتی کم تھی پتی کم تھی ماشاءاللہ اور پتیلی جو ہے آپ نے چڑھا لیے چائے کے لیے کہنے لگی ہیں کہ چائے پیلو پھر اس کے بعد بھائی آپ جانا شوکت بھائی میں نے کہنا ہے کہ جہاں جانا ہے کم از کم آدھا پونہ گھنٹا جانے کا ہے پھر آنے کا اتنا ہی وقت اب تو ایسے بھی زیادہ داشت ہوگا ہاں جی بلکل ایسے یہ ہے کہ کھانا کھانا کھا کے جائے چاہے وہاں سے واپسی ایک بجے بھی ہوگی یہ ٹینشن دلے کہ کھانا نہیں کھا ہاں جی چلیں یہ بھی صحیح ہو گیا کھانا کھا کے اب تسلی سے جا کے بیٹھیں گے آرام سے ایک مجھے یہ پرسانی جو بنی ہوئی جب ڈاکٹر بات کرتے ہیں پھر وہ نا انگلیس جب استعمال کرتے ہیں تو وہ میرے سر سے گزر جاتی اوپر سے اب خورم بھائی ساتھ ہوں گے سمجھدار آدمی بڑے آدمی کیونکہ مجھے مسئلہ ہے انگلیس کا ویسے تو میں بات کر لیتا ہوں وہ جب گائیڈ کر رہے تھے انگلیس بول رہے تھے لیکن خورم بھائی تو ماشاءاللہ پڑے لکھیں ہیں تو ان کو سمجھ اچھی طرح سے آئے گی اور یہ بتا بھی دیں گے جب جب یہ میں نے کیا بولتے ہیں ریپورٹیں جو ہیں جیسے میں نے دکھائی بھائی خورم پڑے بھی رہے تھے اور اوپر جو لکھا ہوا تھا بتا بھی کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ بھی ہے تو یہ نہیں کہ یہ ہے کہ میرا یہ اپنا میڈیکل حال بھی دائیں گے اس لئے تو انہیں زیادہ پتہ ہے میڈیسن کے بارے میں میڈیسن کے بارے سے مجھے بھی جانا پڑے تو میں نہیں کہتے ہیں کہ جناب آب آجائے صحیح ہے نا صحیح ہے بالکل اس لئے میں نے کہا چلیں گے یہ بہت فائدہ ہو گیا مجھے اور اللہ پا خیر کرے بچائے پی لیتے ہیں آمین اس کے بعد جی چلتے ہیں جا کے نا اپنا شوکت بھائی کو چک کرواتے ہیں دھر جی آ چکے ہیں اور بہت ہی زیادہ رش لگا ہوا تھا اور آپ کو پتہ پھر ملتان ملتان ہی ہے اور تھک کر بھی آ کر بیٹھے ہیں اور ابھی بھائی خورم بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے جی بھائی جان بتائیے گا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو ان کو شگر ہاں جی اس کی وجہ سے یا تو کان میں ہے یہ گدود ہاں جی جس سے ریشہ بہرہ ہاں جی اور اگر یہ شگر کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر یہ کان کا کوئی پہلے کا مسئلہ ہے انہوں نے اس کا چودہ دن کے بعد آپریٹ کی بھی سجیشن دیئے کہ آپ یہ جو انٹی بائٹک میں دے رہا ہوں یہ آپ کھائیں دو ہفتے منیمم اور کیونکہ جو پہلے کنڈیشن تھی اس میں ذرا تھوڑا سا صدھار آیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیشن کو ریگولر کر دی ہے کہ دو ہفتے اور لے لیں اگر اس کے بعد بھی یہ اپنی جگہ سے ختم نہیں ہوتی تو اس کو ریموو کرنا پڑے گا آپریٹ کے ذریعے اور وہ آپریٹ انہوں نے دو ہفتے کے بعد بتایا اگر آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ دیکھیں گے آیا یہ کان میں سے ریموو ہوتی ہے نہیں ہوتی تو پھر کان کے باہر والی سائٹ سے جو ابھی انہوں نے سیڈی سکین کروایا ہے اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہ ہٹی تک پہنچ رہی ہے یہ انفیکشن جو ہے یہ ہٹی تک آ رہا ہے کان کی یہ ہو سکتا ہے کان کی ہٹی ہمیں ریموو کرنی پڑے تو اب یہ یہ تو دو ہفتے کے بعد ہی پتا لگے گا باقی کیونکہ ابھی دو ہفتے کی میڈیشن انہوں نے بتا دیئے اگر آپریٹ ہوگا تو دو ہفتے کے بعد ہی ہوگا وہ بھی یہاں پر نشتر ہسپتال ملتان میں ہوگا اس کے علاوہ اگر پرائیویٹ کروایا جائے تو پرائیویٹ میں وہ فیسیلیٹیز ہیں وہ نشتر میں ہی ہیں وہ صرف نشتر میں وہ جو مشینے ہیں پرائیویٹ داکٹر ہیں جن کو چیک کر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہمیں پرائیویٹ کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں تھا اگر ہمارے پاس وہ مشین بھی ہوتی یہاں کسی بھی وہ مشین بھی صرف جو ہے نا ملتان نشتر کے اندر ہی ہے صرف نشتر میں نشتر میں ہی ہیں ملتان نشتر کے وہ پروفیسر بھی ہیں اور کنسلٹر بھی ہیں وہاں پہ کان ناگ گلے کے صحیح اور وہاں پر جہاں اس ڈپارڈ کے ہیڈ بھی ہیں سپیشلیسٹ سپیشلیسٹ ہیں ناگ کان گلے کے ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے ان کو چیک کر آیا گیا تھا اور وہ اگر پیسو کی کوئی ایسی بات ہوتی نا کہ ہم پرائیویٹ کرتے وہ زیادہ تر آپ کو جس کو دی جاتی ہے وہ پرائیویٹ کو دیتے ہیں پرائیویٹ ڈاکٹری جب اپنے پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھتے ہیں تو وہ پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہے پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہے پرائیویٹ ہوسپیٹل کو ہی زیادہ پرائیویٹ دیتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں کمیشن ملا ہو جی جی یہ بات تو سچ ہے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے کیا کہا کہ یہ فیسلیٹی کہیں نہیں ہے ہمیں ان کی بیماری کو دور کرنا اور یہ جو لکھوے کا مرض ہوا ہے یہ اسی گدود کی وجہ سے یہ وہاں سے وہ پتھا بگا تھا جیسے کھچاؤ پڑا ہے پتھا نہیں ہے اچھا یہ پتھا نہیں ہے یہاں کے پتھے اس گدود کی وجہ سے ویکنیس میں آئے ریشہ بیانے سے جس کی وجہ سے انہیں لکھواؤں اللہ معاف کرے اللہ میرے بھائی کو زندگی دے سید دے آمین پتھا نہیں ہمارے اتنے بہن بھائی ہمیں دیکھتے ہیں تو پتھا نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ ان کے حال پر رحم کرے آمین اور ان سے انہیں جل سے جل شفاعت اور آپریشن کی نوبت نہ ہی آئے ہم تو یہی دعا کریں گے کیونکہ آپریشن کا مو بہت بہت ہے اللہ پا خیر کرے میں چار پانچ پانچ بار میرے گلے کا بھی اپریٹ ہوا ہے چار اپریٹ دوسری ہو گئے میرے تو اپریٹ بہت ہو رہے لیکن بھائی میں ایک ہی بات کہوں گے مرد نہیں آ رہے مرد ہو کر نا مرد بنے میں تو عورت ہو کر نہیں ابھی تک تو جو کنڈیشن ہے میں جو پچھلی باہر میں اور اس نفعہ میں دیکھی ہے جی جی رو کیوں رہا ہے بھائی رو کیوں رہا ہے اچھا چپ کر رہے ہیں بھائی رو کیوں رہا ہے جب تک میں ہوں انشاءاللہ فکر نہیں کرنے میں چلا گیا نا تو پھر بے شک میرے جانے پر رونا لیکن اپنا رو اللہ خیر کرے گا رو کیوں رہا ہے ہم سب ہیں آپ کے ساتھ کتنے بہن بھائی آپ کو دیکھنے والے ہیں سب ہیں آپ کے ساتھ کیوں پرشان ہو رہی ہو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں یہ گھر ہے یہ گھر ہے یہ تمہارا اپنا گھر ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ نے پرشان نہیں ہونا کسی چیز سے بھی پرشان نہیں ہونا ہاں اگر میری آنکھ بند ہوگی تو پھر بے شک رو لے نا لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے بہن بھائی زندہ ہیں ہم بیٹھے ہیں ہم نہیں بیٹھے ہیں ہم کس لئے ہیں آپ نے رونا نہیں ہے بلکہ ہمت کرنی ہے اس سے لڑنا ہے اور انشاءاللہ اس بیماری کو ہم نے دور بھگا دینا ہے پھر اپنے زبارہ زندگی میں بھائی بہت بریو آدمی ہیں جو بڑے مشکل حالات میں جو ہیں اپنا انہوں نے اتنا اچھا سروائیو کیا ہے اور اتنی اچھی گروت کی ہے ہاں جی ہفتے کے اندر کافی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی اچھا ریزلٹ آیا ہے اور باقی انشاءاللہ اللہ پر خیر کرے گا ساری صورتحال جو ہے آپ کو خورم بھائی نے بقائدگی سے سمجھایا ہے کیونکہ میں ایسے آپ کو نہیں سمجھا پاتا جس طرح خورم بھائی نے آپ کو سمجھایا ہے میری اسیلمنٹ ڈسکیشن ہوئی ہے ان سے بڑی تفصیلی اور مطلب تفصیلی بات ہوئی ہے انہوں سے ایک ایک چیز میں نے پوچھی ہے لیکن انہوں نے کہا اللہ کرے ہمیں اپنے تک نہ گانا پڑے اللہ کرے اللہ کرے یہ جو دو ہفتے کی دوائی ہے اگر اس میں ریکاور ہو گئی تو ہم یہ اس دوائی کو تھوڑا سا کنٹینیو اور کر لیں گے اللہ پاک خیر کرے گا میرے پیارے بہن بھائیوں جو بیمار ہے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں پرشانیاں دور فرمائے میرا مالک لوٹ دے تھوڑ نہ پوے میرا مالک بس اپنا کرم فرما دے ہم گناہ گار ہیں بدکار ہیں لاچار ہیں اپنی رحمت فرمائے مولا کرم فرمائے اسی کے ساتھ مرے پیارے بہن بھائیوں آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور بھائی سے آپ اس سے بھی اجازت لیتے ہیں ویڈیو کا یہیں انڈ کرتے ہیں ہم نے جانا ہے بہت ضروری کام ہے بڑے چاچوں کے گھر جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی دعا میں اور جہنا ابھی چاچوں کے گھر جان رہے ہیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہو اللہ پاک خیر کرے گا ابھی تو ادھر جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اور فرم بھائی آپ کا بہت شکریہ بہت بہت نوازش حورم بھائی نے بہت ساتھ دیا کیونکہ جو کام آپ نے کہنا بہت نوازش بہت شکریہ ہن نے شکریہ کب سے دے دی دیکھیں بھائی شکریہ کہا رہے ہیں ہم آپ کہا سارے ہیں تمہیں تو شکریہ کب کی دے دی زونہ نہیں ہے کہہ دیں اللہ حافظ کر دیں اللہ حافظ